السلام علیکم رمضان کا آخری عشرہ چار رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھا میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کروا سکوں میری بیوی بہت زید کرتی تھی اسے کپڑے خریدنے چوتے خریدنے اور می کپ خریدنے کا بہت شوق تھا میں ہر وقت اس کے پیچھے لٹو بنا پھرتا رہتا آج میں آفیس سے آیا تو میرا زہن پہلے ہی انچا ہوا تھا اوپر سے میری بیوی مجھ سے زید کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ بعد میں درشی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لیں گے جن میں عید پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی سو آپ مجھے آج ہی لے کر جائیں اپنی بیوی کے عرضی سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا لیکن میرا زہن ابھی تک آفیس کے کاموں میں الجا ہوا تھا وہ کھومتی پھرتی مجھے ایک دکان پر لے گئی اس دکان میں کافی مہنگے کپڑے تھے کہنے لگی میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے کپڑے خریدہ کرتی تھی اس دکان کی بات ہی کچھ اور ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تم کپڑے تو خریدو لیکن دو تین ہزار سے زیادہ کے کپڑے مت لینا میری پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں مگر میری بیوی نے میری بات پہ دہیان نہیں دیا وہ دکاندار سے مزید کپڑے کھلواتی گئی دکاندار بھی بڑی دلچسپی سے اسے کپڑے دکھا رہا تھا جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچھ ایلے کپڑے پہن رکھے تھے چہرے پر داری نہیں تھی مگر پوڑا معلوم ہوتا تھا بالوں میں سفیدی تھی میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے یہ میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو لیکن بیوی کا رویہ ہر کی سیسا نہ تھا وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا میں نے اسی لیے اسے اشارہ کیا کہ اس دکان سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن کیا کرتا میری بیوی تو بہت ہی زیادہ زیدی تھی کہنے لگی میں یہاں سے اور بھی کپڑے خریدوں گی آپ آرام سے بیٹھ جائیں چار اونا چار میں بینچ پر بیٹھ گیا دکان دار میری حالت سے محفوظ ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد مجھے آفیس سے ایک فون آنے لگا مجھے شام کے وقت جلدی آفیس جانا تھا میں نے بیوی سے کہا اب تم اپنی شاپنگ بند کرو ہمیں گھر چلنا ہے بہنے لگی ٹھیک ہے بس یہ کپڑوں کا بل دے دیں جب میں نے بل پر نظر ڈالی میری تو چھکے ہی جھوٹ گئے دیکھا تو پچیس ہزار روپے کپڑوں کا پھلایا تھا میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی میری چیف میں بس پانچ ہزار روپے ہیں اور تم نے پچیس ہزار روپے کی شاپنگ کل لی میں یہ سارا بل کیسے چکاؤں گا تم ہوش میں آؤ یہ سارے کپڑے واپس کرو میری بیوی یہ سن کر وہی پر بیٹھ گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سارے کپڑے میرے پسند دیدہ ہیں میں یہ کپڑے ہر کس واپس نہیں کروں گی آپ اس کا بل دے دیں پرنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اپنی بیوی کی ہر درمی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا آج تمہیں ہو گیا گیا ہے تم پہلے تو اتنی زدی نہ تھی میری بات سن کر وہاں سن بس جو بھی ہے مجھے نہیں بتا میں عید پر یہ کپڑے پہنوں گی دو کپڑے میں نے اپنی بہنوں کے لیے بھی لیے ہیں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی ہر درم ستھی اور بھاگی نکلے گی نہیں لے کر دوں گا یہ کپڑے چلو گھر چلو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور بیوی نے وہی پر تماشا کھڑا کر دیا تو مجھے صبر تستی نہیں لے کر جا سکتے یہ کپڑے لو برنا میں یہیں بیٹھوں گی دکاندار تو اب باقائدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی پر اس نے مجھ پر چیخنا جلنا نہ شروع کر دیا ارے تم سے کبھی کچھ نہیں ہوا میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے کپڑوں کے دو چار جھوڑے تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا بیوی کی پتتمیزی مجھ سے پرداشت نہ ہوئی میں نے اسے تھپڑ دے مارا بیوی نے مجھے گانیاں دینا شروع کر دی پورے بازار میں تماشا لگیا تھا میں محسس انسان تھا ایسا تماشا کبھی نہیں ہوا تھا میں بیوی کو کھسیرتا تو کبھی تماشا لگتا تم میں نے اپنی بیوی کے موں پر تھپڑ مارا لیکن اب وہ میرے ساتھ دستوگی ریبان ہو گئی اسے میں میرے موں سے تلاق کا نفذ نکل گیا وہ جہاں گھڑی تھی وہیں برساکت ہو گئی میں بھی بھٹی بھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا ہماری تلاق ہو گئی تھی اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا میری بیوی کی آنکھوں میں آنسوں نے دامت بہت کچھ تھا شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا کرلوں گا لیکن ہم دونوں ہی غصے کی بہت دیز تھے تلاق واقعی ہو چکی تھی میرا جسم کام پھراہ تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک پل میں اپنی بیوی سے اس طرح جدہ ہو جاؤں گا میری بیوی نے مجھے نفرت پری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم صرف نکلو گے اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں مجھے یہاں سے اپنے امہ آبا کے گھر جانا ہوگا میں نے کہا دیکھو جو بھی ہوا وہ ہمارے بیچ ہے اب ہمیں اس طرح بازار میں کھڑے ہو کر لڑنا نہیں چاہیے گھر چل کر بات کرتے ہیں جو بھی ہوگا ہم گھر جا کر دیکھیں گے بیچ بازار میں سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی ایک آدمی نے کپڑوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو تلاق دے دی اور یہ بات خفیہ نہیں رہی تھی اگر تلاق چار دیواری کے ترمیان ہوتی تو بات اور تھی اسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن اب پورے بازار کو معلوم ہو چکا تھا سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے میں نے اپنی بیوی سے کہا مزید یہاں کڑے ہو کر وہ ہم دونوں کا تماشا لگ بائی کی میں سے بھی اب وہ نرم پڑ چکی تھی ہم دونوں گھاڑی میں بیٹھے دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ہم گھر کیسے پہنچے پتہ نہیں چلا سانیا کا تو رو رو کر پورا حال تھا میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا کرتے کرتے ہمارا گھر آ گیا گھر جا کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا میں اپنے کمرے میں آ گیا میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا پتہ نہیں کمسول لمحے نے ہمیں کیسے الگ کر دیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے مجھے ابھی بھی دکانداروں کی باتیں دیر کی طرح دل میں چھپ رہی تھی ایک دکاندار نے یہ بھی کہا کہ اب تو یہ دونے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ کر نہیں جانا چاہیے کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کوئی اور بات کہی ہم دونوں کا تماشا بن چکا تھا ابھی تک میں نے اپنی بیوی کے میں کیوانوں کو اس بات کا نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم ہر کس نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان سمان آئے اور ہم ایک بار پھر سے الگ ہو جائیں دونوں کی شادی بھی محبت کی تھی میری بیوی کے گھر والے کیا سوچتے کہ میں کتنا کمزرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو دنوں میں ہی گھر سے بھگا دیا میں اور میرے بیوی ساری رات روتے رہے تھے ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھی اور آنے والے وقت کا خوف بھی مجھے میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی میں نے دروازہ کھولا میری بیوی سامنے ایک شوپل لے کر کھڑی تھی یہ کیا ہے میں نے پوچھا ہم کل اپنی ہر بڑی میں یہ تو بھول ہی گئے کہ اس دکاندار کو پچیس ہزار پین نہیں دیا گئے اور وہ سارے کپڑے میں اپنے ساتھ لے آئی تھی دکاندار کو تو یہ بھی علاق رہا ہوگا کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہی نہیں ہم نے طلاق کا ڈراما کیا ہے تاکہ اس کے کپڑے لے کر دکان سے فرار ہو سکیں بیوی کی بات میرے سین پر ہتھوڑے کی طرح لگی اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں نے شوپر اپنے پاس لے کر رکھتے ہوئے کہا اس کے اندر کپڑے تھے جن کپڑوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی تھی دل تو جاتا ہے یہ کپڑے چلا دوں ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے ہاں لیکن فیلحال تم جاؤ اور اسے جا کر یہ کپڑے دے آؤ میری بیوی نے بات تو کہہ دی تھی لیکن میرے لئے اس دکان پر جانا دوبارہ اتنا آسان نہیں تھا میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی اور ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا جو یہ سوچیں گے کہ کپڑوں کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں وہاں پر پہنچ ہی گیا تھا دکاندار کو میں نے شوپر دیا کہا کہ میرے پاس تو کل بھی نہیں تھے میری پیسوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی تھی اور آج بھی نہیں ہے اس لئے تم کپڑے واپس رکھ لو اور مجھے ماف کر دو میں تمہارا بل نہیں دے سکتا دکاندار میری بات سن کر بولا ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو بیٹھ جاؤ چائے پی کر جانا تمہارے لئے کچھ ممگاتا ہوں اور ویسے بھی اب تو تمہاری اپنی بیوی سے طلاق ہو گئی ہے میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں اس لئے تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھ جاؤ میں تمہارے لئے کوئی چائے پانی مگواتا ہوں مجھے اس دکاندار پر بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن میں کیا کرتا گھر جاتا بھی تو گھر میں ایک عجیب سی وحشت ایک عجیب سا سننا تھا جیسے میں چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا کہ میری بیوی جو کل تک میری ہم صبر تھی میری شریک کے حیات تھی اب وہ میری لئے غیر محرم ہو چکی تھی اس آدمی نے مجھے اپنی دکان پر بٹھا لیا چائے پانی پینے کے بعد میرا موڈ کافی ٹھیک ہو چکا تھا میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں جس سے نہ آپ کی بدنامی ہوگی نہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ واپس اپنی بیوی کے لئے اکھالال کے ہو جائیں گے آدمی کی بات سن کر میں چونک پڑا میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے یہ بات سنی تو نہیں کیا کہہ رہے ہو تم کوئی مفتی تھوڑی ہو میں نے کہا ہاں میں مفتی نہیں ہوں لیکن میرے اببہ آرمی دین تھے مجھے ہر ایک معاملے کا علم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ طلاق کی صورت میں میاں بیوی اگر پھر ایک ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے میں اس کی بات سن کر واقعی پر پر امید ہو گیا تھا میرا سارا غصہ اتر چکا تھا کل سے میرے دل میں جو غلط فہمیا اس شخص کے بارے میں تھی وہ اکتم صاف ہو گئی یا تم واقعی میری مدد کر سکتے ہو میں تو بس یہی جانتا ہوں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تم یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے چاہے وہ جتنا بھی چاہیں لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے پھر وہ اسے طلاق دے دے جو حنالے کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر پر حنال ہو جاتی ہے یہ سن کر میری امید بھی جاگی تھی اور میں پریشان بھی ہو گیا تھا ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو حنالہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جتا ہو گئے دوبارہ آپس میں مل سکیں اور حنالہ تو اللہ کی طرف سے مرد کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنے غصے کی قیمت چکاتا ہے میں ایسا نہیں کہہ سکتا میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا میری بات سن کر وہ ہنس بڑھا اچھا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کب تک کیوں رہے گی کل کو یہ بات کسی نہ کسی خاندان والے کو بھی بتا چل جائے گی پھر تم کس کس کو وضاحت دیتے پھی روگے کہ یہ سب غصے میں ہوا تلا غصے میں بھی ہو تو واقعہ ہو جاتی ہے اسی لیے اب تمہیں شرعی کا معنی کو مت دے نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا اگر تم نہیں کرو گے کل کو اس میں کیوالوں کو پتا چلا تو وہ یہ کام خود کر دیں گے اور پھر بیوی بھی تمہارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی تم ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤ گے تمہیں تو پتا ہے جب میں کیوالوں کو یہ پتا چلے گا کہ تم نے ان کی بیٹی کو تلاک دی ہے تو ان پر کتنا برا اثر پڑے گا یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا بات تو واقعی میں اس کی صحیح تھی میں نے بھی سوچ لیا تھا یہ اب میں جذبات یہ سے کام نہیں لوں گا بلکہ میں اپنی بیوی کے لیے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پرداشت کر لوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور ایسا کوئی قابلے بھروسہ آدمی بھی ٹھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکے میں نے دکاندار کا شکریہ دا کیا کہنے لگا بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا جی ضرور تم میرے بھائیوں جیسے ہو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اور میں واقعی میں اب اسے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ میرا اصلی حقیقی بھائی ہو اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے پہلے کے لیے خود کو اس نگاہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کو شک ہوا لیکن اگلی بات جو اس نے کی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا سوچ میں بھی ڈال دیا گھر چل کر تم میری ماں سے مل سکتے ہو میری ماں بستر مرگ پر ہے میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف پندرہ بیس دن زندہ رہ گی میری ماں کے شدید خواہش ہے کہ میں شادی کرنوں جبکہ میں بھی شادی کے جنجر میں پڑھنا رہی چاہتا میں کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں ابھی اس کے گھر والے نہیں مار رہے مجھے ان کو مناتے ہوئے ایک سال لگ جائے گا بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے رشتہ ہر کس نہیں دیں گے ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا تو انہیں لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے تو وہ آسانی سے مر سکیں گی مجھے اپنی ماں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے لیے تو واقعی بہت بڑی مشکلہ آسان ہو گئی وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس میں برا ہی کیا ہے میں نے دل میں سوچا بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کیا کسی کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ اگر میری بیوی کے ممی کے والوں کو پتا چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے اور ہاں عید سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہوگا مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے ممی کے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں گا نہیں رہوں گا ہاں بلکل صحیح بات ہے میں ایسا ہی کروں گا تم مجھ پر بھروسہ رکھو میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا میں تو آپ کی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دیکھا وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی یہ آخری خواہش ہے تم سمجھ گئے ہونا اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت احساس ہوا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اسی آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو سکیں گے دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ عید سے پہلے میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بہو اپنے میکے گئی ہے عید کسان نے یہ بات سب سے بہترین تھی اسی طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلتا یہ ہماری بیچ گیا ہوا ہے اور میرا کام بھی ہو جاتا میں گھر آیا میری بیوی نے دروازہ کھولا مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی ظاہر ہے ہماری ترمیان اب یہ فاصلہ تو تھا میں اس کے پیچھے پیچھے آیا مجھے معاف کر دو سانیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن دیکھو ایک خوشخبری ہے میں نے اسے رکا خوشخبری تمہیں مزاق سوز رہا ہے ہماری تلاک ہو گئی ہے ہم ایک دوسرے سے علاق ہو گئے ہیں اور تمہیں خوشخبری سوز رہی ہے نہیں نہیں ہم ایک ساتھ دوبارہ مل سکتے ہیں اور یہ بات میں نے بہت تفصیل سے ایک آدمی سے کیا ہے میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی چمک لوٹائی تھی وہ کیسے وہ یہ کہ اگر تم چاہو اگر تم اجازت دو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے گروہ دوں عید سے پہلے وہ تمہیں تلاک دے دکا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی ہم دوبارہ سے نکاح کرنیں گے محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی میری بات سن کر وہ رونے لگی تم پاکل تو نہیں ہو گئے کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے تمہارے علاوہ کسی کا کبھی خود پر سایا بھی نہیں پڑھنے دیا میں کسی اور سے نکاح کروں اسے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں یہ تو میری لیے مرنے کے برابر ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی خدا کے لیے مجھے مار دو لیکن ایسی بات نہ کرو میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا تھا وہ بہت وفادار تھی میرے علاوہ کسی کا نہیں سوچ سکتی تھی لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا میری بیوی محبت کی خاطر مان تو گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگی تم نے میری محبت کو پامال کیا ہے ہم دونوں ایک ہی دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے پر ستم زریفی تو یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے آنسو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے صبح مجھے اس دکاندار کے پاس جانا تھا میری بیوی بھی تیار تھی اس نے خود کو پرکے میں ڈھاپ لیا تھا آج اس نے اپنی پہچان بھی چھپا دی تھی ہم دکان پر پہنچے میں نے اسے کہا کہ بھائی میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے لیکن تم وعدہ کرو کہ تم ہیت سے پہلے اسے طلاق دے دو گے چاہے تمہاری ماں اس عمل پر راضی ہو یا نہ ہو اس نے وعدہ کیا قسم کھائی اپنی ماں کی اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں گیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا میرے سامنے وہ کسی اور کے عقد میں چلی گئی باہر ایک اور کاری کڑی تھی جاتے ہوئے ہم اس کاری میں ساتھ گئے تھے لیکن واپسی پر وہ آدمی میری بیوی کو لے کر چلا گیا اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی میرا دل پوری طرح کپرہ رہا تھا اتنی بیچانی اتنی بریشانی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی میرا ذہن بہت پوری سوچوں میں بھنسا ہوا تھا گھر پہنچا تو مجھے دیز بخار ہو چکا تھا گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا میں نے خود ہی بزار سے کھانا مقبا کر کھانیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا پر مجھے نین نہیں آ لی تھی میں ساری رات جاگتا رہا وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا وہ تو پل پل مرتی ہوں گی بڑی مشکل سے صبح ہوئی میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا لیکن اس کی دکان بند تھی نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا اس نے خاندار والا کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگ دی اسی لیے وہ نہیں آیا ہوگا میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا تنہائی میں وقت گزر رہا تھا پریشانی تھی کہ پڑتی ہی جا رہی تھی رمضان میں نے کیسے کٹا یہ میں ہی جانتا ہوں میں تکاف کرنے کے لیے مسجد میں بھی چلا گیا وہاں بھی دن نہ لگا دو دن بعد واپس اٹھ کر گھر آ گیا میں رو رہا تھا دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے پھر عید سے ایک دن پہلے میں اسی دکاندار کی دکان پر گیا میں نے اسے کوئی بھی معنومات نہیں لی تھی بس اس کا نام اور پتہ ملوم تھا بگر وہاں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جی آپ کون ہیں اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے ساری بات بتائی میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے یہ کیسے باتیں کر رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے نکاح کیا ہو کوئی اور بات ہوگی تم خواہ مخواہ کے الزامات مت لگاؤ وہ ایسے انسان نہیں ہیں ان کی والدہ تو صحت یاب ہے اچھی بھلی ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا تو کیا اس آدمی نے مجھ سے چھوٹ بولا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دوکہ کرے گا بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا مجبوراً یہ بات مجھے اپنی میوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی انہوں نے مجھے الگ لانتان کی لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا میری بیوی اس کے پہلوں میں خوش باش کھڑی تھی کہنے لگی میں اپنے نئی شوہر کے ساتھ خوش ہوں وہ جہی سے طلاق نہیں جائیے اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے وہ جہی صدی ہے میری مرزی کے بغیر کچھ نہیں کیا میں اس باقن انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے پچیس ہی سار کے چوڑوں کے پیچھے مجھے طلاق دے دی میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کل کوئی یہ مجھے دوبارہ طلاق دے گا تو پھر کیا ہوگا اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہے تھوڑے اور دیر کی طرح لگ رہی تھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی بھی ایسے نکنے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا میری بیوی نے میرے ساتھ سہی کیا یا غلطی میری ہے آپ کی رائے شاید میرے دل کو تھوڑا سکون دے دے مجھے اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اپنی رائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے